نوالیہ پیپر جب سامنے آ جاتا ہے تو بعض وقت پریشر ہوتا ہے بعض وقت کوئی اور وجہ ہوتی ہیں بلکل ذہن موف ہو جاتا ہے وائٹ پیپر بلینک پیپر بن جاتا ہے سمجھ کچھ بھی نہیں آتی کہ اب کیا لکھنا چاہیے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے تو میرے دوستو میں آپ کی خدمت میں وہ بات پیش کرتا ہوں جو میں نے اپنی بلکل نرسری لیول سے لے کر یونیورسٹری لیول تک اور اپنا اولہ درجہ سے لے کر تخصص تک مکمل کے مکمل درجات میں پیپروں کے اندر جو چیز کی یہ ہے وہ وظیفہ وہ ترتیب وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں ہماری والدہ محترمہ اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں عرب و رحمت نازل فرمائے یہ ان کا بتایا ہوا ہے وہ فرمایا کرتی تھی بیٹا اگر کوئی مشکل چیز سامنے آ جائے اور ذہن کو ساتھ سلامت رکھنا ہو تو ایک بات پڑھ لیا کرو میری والدہ محترمہ الحمدللہ سید ہیں حاشمی ہیں اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے یہ ان کا بتایا وہ وظیفہ ہے وہ فرماتی تھی کہ ایک بار اس کے بعد سورت نمبر بانوے ہے قرآن کریم کی تیسویں پارے کی سورت یہ مکمل پڑھ لو فرماتی تھی جب یہ دونوں پڑھ رہے ہو تو کوئیسٹن شیٹ کو بالکل نیچے رکھ دو یعنی الٹا کر کے رکھ دیں یا اس طرف دیکھے نہیں سوالیا پرچو جو ہے اس کو الٹا کر دیں یا دیکھے نہیں جب پڑھ لیں پڑھ لینے کے بعد اپنے آپ پر بھی پھوک لو پرچے پر بھی پھوک لو اور لکھنا شروع کر دو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ رب العزت کا فضل کرم احسان امتنان ہے میں نے اپنے ان تمام سالوں میں اولہ سے لے کر دو رہ دیس دو رہ دیس سے لے کر تخصص تک ایک بار کسی استاد سے ایک ڈنڈا نہیں کھایا الحمدللہ یہ پڑھ لیتے تھے اور اس طرح امتحانات میں سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن تو رہی دور پوزیشن ہولڈر بننا ہوتا تھا اور وہ بھی فسٹ کے درجے میں اس کی وجہ یہ اللہ رب العزت کا فضل تھا اور ان وظیفوں کی برکت تھی تو اگر آپ اس کو انشاءاللہ کر لیں تو میرے خیال میں آپ فاتح میدان بنیں گے اللہ رب العزت آپ پر کرم اور احسان کے سمندر بہا دیں گے دے دا کم اللہ ہوتا ہے